بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کپتان نے جو اپنے کارڈز پھینکنا یا چلانا یا دکھانا شروع کر دیئے ہیں وہ کارڈز کون سے ہیں اور نون لیگ اور فوج کس طرح آمنے سامنے ہے اور اس کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی کی خبر اور اس سے پہلے پہلے عمران خان نئے مشن کے اوپر نکل پڑے ہیں یہ تمام معاملات میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں آپ نے رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس سن لی ہوگی پھر اس کے بعد مختلف ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بھی بات کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ بائیس جولائی کو ہم پنجاب کے وزیر آلہ کا انتخاب اتنی آسانی سے نہیں ہونے دیں گے کہا گیا کیسے نہیں ہونے دیں گے تو پھر کہا گیا جی اگر تحریک انصاف کے کوئی پانچ سات جو لوگ ہیں وہ غائب ہو جائیں تو کس طرح چودری پرویز اللہ ہی وزیر آلہ بنیں گے اب اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ کریں گے آخر کیا کہ ان کو کرنیپ کریں گے ان کو اریسٹ کریں گے جبکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ جس طرح شرک پوری صاحب نے استیفہ دیا ہے نون لی کے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اس وقت نون لیگ چھوڑنے کی پوزیشن میں ہے اس کی وجہ کیا میں آپ کو ایک چھوٹ شروع میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں پھر باقی خبریں دوں گا کہا یہ جا رہا ہے جی تحریک انصاف جشن کس بات کے پر منا رہی ہے جس طرح مریم نواز نے بھی کہا کہ پانچ سیٹیں ہارنے کے بعد آپ کس زوم میں ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحریک انصاف نے دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر ان بیس میں سے دس نشستوں کے اوپر تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی یعنی ان کے کینڈڈٹ کامیاب ہوئے تھے دس آزاد امیدوار تھے جو بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گلی محلے میں آپ کے دوستوں میں بہت سار لوگ بات کر رہوں گے تحریک انصاف کے لیے اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے پانچ لوگ ہار گئے ہیں پندرہ جیت گئے یہ غلط بات ہے تحریک انصاف نے جو دوزار اٹھارہ کے اندر دس سیٹیں جیتی تھی اس میں سے تحریک انصاف آج بھی اپنی آٹھ سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف مجموعی طور پہ دو سیٹوں کا نقصان ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے جو بات دیکھنی ہے وہ کیا ہے وہ بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ وہاں پہ تحریک انصاف اگر ہاری بھی ہے چونکہ دس سیٹوں کے اوپر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے اصل بات یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف اپنی پانچ سیٹیں ہار گئی ہیں اصل بات یہ ہے کہ دوزار اٹھارہ میں دس حلقوں کے اندر جہاں پہ آزاد امیدوار جیتے تھے اس بار وہاں پہ سات تحریک انصاف نے سیٹیں جیتی ہیں یعنی سات تحریک انصاف کی آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو جہاں پہ تحریک انصاف بیس میں سے دس سیٹوں کے اوپر کامیاب ہوئی تھی دوزار اٹھارہ کے اندر اور دوزار بائیس کے اندر تحریک انصاف مجموعی طور پہ وہاں پہ پندرہ سیٹوں پہ کامیاب ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پانچ اضافی سیٹیں جیتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی پانچ سیٹیں نکل گئی ہیں اب اس کے بعد میں صورتحال آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں خان کے کارڈز کی کہا یہ جارہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے اور وزیراعلا وزیراعلا وہ بنیں گے اس وقت صرف اور صرف بڑھ کے مار رہے ہیں اب خبر اس وقت کیا ہے خبر اس وقت یہ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہم اپنی آئینی مدد پوری کریں گے اور ہم اسیمبلیاں ڈیزولو نہیں کریں گے اور کہتے ہیں جی پنجاب کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو اسے سچی بات بتاؤں سارے جو ٹرمپ کارڈز ہیں وہ عمران خان کی جیب میں ہیں ان کے پاس نہیں ہیں یہ اس وقت صرف اور صرف اپنی ہائپ کریئٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں خان صاحب نے تو آج حمزہ رات کو جب خطاب کیا تھا انہوں نے تو خان صاحب نے تو کل شہباز شریف سے استیفہ نہیں مانگا آپ ٹیکنی کے لیے سوچیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ پنجاب کے اندر بھی تحریک انصاف کی حکومت ہو خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ہو سندھ کے اندر پیپس پارٹی ہو بلوچستان کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی ہو اور شہباز شریف وفاق کے اندر صرف حکومت سنبھالے ہوگا کیا پیٹرل آپ کو مہنگا کرنا پڑے گا گیس آپ کو مہنگی کرنے پڑے گی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل آپ کو مہنگی کرنے پڑے گی تو آپ مسائل کا حل کہاں کریں گے تو یہ امپوسیبل ہے کارڈز ان کی جیب میں نہیں ہیں کارڈز ہیں عمران خان کی جیب میں یہ صرف اور صرف میڈیا کے اوپر ایک ہائپ کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ذرا ایک اور خبر سنیئے یہ کر کیا رہے ہیں ہائپ کیسے کریئٹ کر رہے ہیں آج کمر دلشاد صاحب سابق سیکسٹری الیکشن کمیشن کیا رات کو فرما رہے تھے کہ جناب عمران خان کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں چونکہ تحریکین صاحب نے کل ان سے کہا کہ آپ استیفہ دینے ٹرینڈز بھی چلتے رہے اور شہزیب خانزادہ کے شو میں رانہ سناولہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جیتنے والی پارٹی بھی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہی تو بیس میں سے پندرہ سیٹے آپ جیت گئے ہیں تو کیا بیس میں سے پچیس جیتنے دی یہ خود ایک آرگومنٹ ہے کہ جیتنے کے باوجود وہ آپ کے انتظامات سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو گھر جانا چاہیے اب وہ کیا فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کا بڑا فیصلہ آ رہا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت لگانے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نے جلسوں کے حدر جو مختلف اس وقت تقریر کی ہیں وہاں پہ لے کے یہ اس چیز کو بنیاد بنانے جا رہے ہیں ذرا فوج والی اور نون لگ والی ٹسل والی بات بتانے سے پہلے میں آپ کوئی اور خبر دینا چاہتا ہوں آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے آج انیس تاریخ ہے اور آج سپریم کورٹ کے اندر تین رکنی بنچ تحریک انصاف کے چیرمن کی درخواست کے اوپر ایک کیس کی سمات کر رہے ہیں اور وہ ہے نیب ترامیم سے متعلق جہاں پہ انہوں نے گیارہ سو ارب روپے کے مقدمات کو وہ ہینڈل کیا ہے اگر تحریک انصاف کی پیٹیشن کے اوپر آج سپریم کورٹ نے کوئی ڈائریکشن دے دی ان کا کیس اڑا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک تو یہ عوامی سطح کے اوپر ان کا ستیاناس ہو گیا پھر قانونی محاص کے اوپر بھی ان کے پاس سارا کھیل ان کا ختم ہو جائے گا اب آجاتے ہیں اس معاملے کے اوپر جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ فوج کے ساتھ تسل اس وقت ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ بلیم کریں گے اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ابتدائی طور پر انہوں نے بتایا جناب کے وہ ہوا اصل میں یہ ہے کہ ہمارے نون لیگ کے لوگوں نے منحرف لوگوں کو اڈاپٹ ان کو ایکسپٹ نہیں کیا ان کو ووٹ نہیں بھائی مریم بی بی تو فرماتی تھی کہ تحریکیں جو نون لیگ کا ٹکٹ ہے وہ کامیابی کی زمانت ہے وہ ایک چیک ہے کامیابی کا لوگ صرف نون لیگ کا ٹکٹ چاہتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے رانہ سناولہ نے رات کو کہا کہ ہم اگلی بار بہتر امیدواروں کے میدان میں اتاریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اٹھارہ حلکوں کے ادھر تو وہ لوٹوں کو ووٹ نہیں دیں گے اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے راجہ ریاض باسد نور عالم خان یہ سب جو ہیں کیا ان کو نون لیگ ٹکٹ دے گی ان کا حال دے کے اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے لوگ ہم توڑ لیں گے جی پانس لوگ ہیں کیا انہوں نے ان بیس لوگوں کا انجام نہیں دیکھ لیا کیا اس کے بعد کوئی جرت کرے گا عمران خان کو چھوڑ کے جانے کی تو یہ سب جھوٹ ہے اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں یہ فوج کے طرف کس طرف آ رہے ہیں انہوں نے کل جعوید لطیف سے پریس کانفرنس کروا کے بنیادی طور پر کہا کہ ہم تحریکی عدم اعتماد نہیں دانا چاہتے تھے ہمیں کہیں سے کہا گیا اور ہمیں جنرل فیض کے نام سے ڈرائیا گیا اب ذرا ایک اور بات سنیں انہوں نے اسی جعوید لطیف نے کہا ہے کہ اداروں کی غلطیوں کا مداوہ ناگزیر ہے ہم اس کا ملبا نہیں اٹھائیں گے وہ بڑی سادہ سی بات کر رہے ہیں اب یہ بنیادی طور پر جو وہ ووٹ کو عزت دو کہ ایک جھوٹا سے انہوں نے بیانیاں بتایا تھا انہوں نے لوٹوں کو عزت دی ہے ووٹ کو عزت عمران خان نے دیا اس نے کہا کہ دیکھو ووٹ کو عزت یہ ہے کہ آپ نے جس کینیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا اس نے آگے جال کے آپ کے ووٹ کا سودا کیا اس کو ہرانا ہے کیونکہ آپ کا ووٹ امپورٹنٹ ہے اب یہ وہ ووٹ کو عزت دو بیانیوں کو ذرا نکار رہے ہیں علماری سے اس کے اوپر جھاڑو جھاڑو لگا رہے ہیں دس بنیاد کے اوپر انہوں نے فوج کو للکارنا شروع کر دیا لیکن بات نہیں بنے گی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے اقتدار کی خاطر کیا کچھ کیا ہے اب لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں اور یہ صرف اور صرف اب اس چیز کو کر رہے ہیں اب ان کا ایک حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں خبر یہ ہے جی چونکہ انہوں نے کہا جی ہم مقابلہ کریں گے تحریک انصاف کا ایک نظریاتی گروپ ہے جی اس سے انہوں نے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا وہ نظریاتی گروپ جو ہے وہ علیم خان اور جہنگیت ترین کے گروپ سے زیادہ مضبوط ہے جو ان کا انجام ہوا ہے پنجاب کے اندر کہا جاتا ہے جی علیم خان اور ترین فیصلہ کریں گے جو حال عمران اس وقت ایک ہی گروپ ہے ایک ہی فیکٹر ہے اس کا نام عمران خان ہے جو اس سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ اس سارے معاملے کے اندر گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور اب میں آ جاتا ہوں اس بڑی خبر کی طرف جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس وقت نون لیک پٹ چکی ہے ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اب آخری حربے کے طور پہ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنے ہیں شور شرابہ ہم اسیمبلیہ ڈیزولو نہیں کریں گے ہم مقابلہ کریں گے بنیادی طور پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقتور لوگ کسی ترلہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے سیف ایگزٹ چاہیے اب وہ سیف ایگزٹ کس بنیاد کے اوپر چاہیے وہ اس بنیاد کے اوپر چاہیے کہ ہمیں نواز شریف کی وطن واپسی کا موقع دیا جائے یہ بات رانہ سناولہ نے رات کو بھی کہی ہے جی ہمارے آئندہ الیکشن کی جو مہم ہے اس کو لیڈ نواز شریف کریں گے اور یہ بات محمد زبیر نے بھی کہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے اس جوے کو کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف کو میدان میں اتاریں تو شاید عمران خان کی کسی بیانی کا مقابلہ ہو جائے لیکن اس سے بات نہیں بنے گی آپ بلا لیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ عساق دار صاحب جو فرما رہے تھے کہ ان کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کا علاج مکمر ہو گیا اب عساق دار سے پوچھیں کہ ڈاکٹرز کی رائے وہی ہے یا انتخابی نتائج بدلنے کے ساتھ ڈاکٹر کی رائے بھی بدل گیا لیکن کپتان نئے مشن کے اوپر نکل گیا ہے اور کپتان نے پنجاب فتح کے لیے سب کو پتا ہے یہ پٹ گئے ہیں اب خان ہے سندھ والے مشن کے اوپر اور وہاں ہے زرداری کے ساتھ ان کا مقابلہ 22 جولائی کو خان صاحب جمعے کے روز جن دن پنجاب کے وزیر علیہ چوزری پرویزرائی منتخب ہوں گے اس روز خان صاحب کراچی کے اندر ہوں گے اب آپ کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 27 تاریخ کو کراچی کے اندر این اے 245 جو ڈاکٹر آمر لیاقت کے انتقال کے بعد نشست خالی ہوئی ہے اس کے اوپر الیکشن ہونا ہے اگر تحریک انصاف وہ نشست بھی نکالے میں کامیاب ہو گئی جیت گئی تو پھر تو میرا خیال یہ ہے ایک تو اس سے پہلے ہی سمجھنے والا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ پھر خود اندازہ لگا لے کہ عبامی موڈ کیا ہے پھر خان کو دو تہائی اکسریت سے واپس آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ